بارہ خلافہ تک اس والے لفظ سے وہ معینے زیادہ مترشہ ہو رہے ہیں کہ طاقتور امت رہے گی بارہ خلافہ تک اس کے بعد ڈھیلی پڑ جائے گی تو اس کے بعد کیا نام بتایا تھا یزید کیا یزید بن ولید اس کے بعد منومیہ کی خلافت کیا ہو گئی آج نہیں آئے آتے ہیں ہوتے میں آتے ہیں یزید بن ولید تو اس کے بعد وہ خلافت کیا ہو گئی تھی ڈھیلی پڑ گئی تھی پھر آپ نے ایک بات کی جو میں نہیں سن سکا شور کی وجہ سے میں نے اپنے اببا سے پوچھا کیا فرمایا تھا تو کہا فرمایا کل ہم من قریش وہ سب کے سب بارہ خلافہ قریشی کے ہوں گے حضرت عامر بن سعید بن ابی وقیاس کہتے ہیں کہ کتب تو الہ جابر بن سمورا میں نے جابر بن سمورا کو خط لکھا اپنے غلام نافے کے ساتھ کہ ان اخبرنی بشین سمیتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی چیز اب ہمیں بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو فکتب علیہ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اس دن کی بات ہے جبکہ اسلمی معیز اسلمی رضی اللہ انہوں کو رجم کیا گیا تھا جانتے ہیں نا واقعہ تو اسی دن یہ تقریر بھی آپ نے فرمائی تھی یعنی قیامت تک بارہ خلافہ ہونے اس سے دوسرے معنی مترشہ ہو رہے ہیں کہ بارہ عادلین ہونے سمیتو یقولو شیعہ لوگوں کے لیے اس میں نہیں ہے وہ بارہ خلافہ وہ ہیں جو اہلِ بہت کے بارہ امام ہیں نا وہ اس سے وہ معنی نہیں نکلتے ہیں جی بلکہ خلافت وہ مراد ہے جو خلیفت المسلمین ہیں وہ تو ان میں تو حضرت علی ہوئے ہیں صرف خلیفت المسلمین و حضرت حسن ہوئے ہیں حضرت حسن ہوئے ہیں ان کے جو بارہ خلافہ دن کو باقی جعفر صادق محمد الباقر علی زین العابدین موسیٰ القاضین یہ لوگ تو کیا نہیں ہوئے خلیفت المسلمین نہیں ہوئے ہیں سمیتو یقولو عصیبتم من المسلمین میں نے یہ بھی آپ سے بات سنی کہ عصیبتم من المسلمین مسلمانوں کی ایک جماعت یفتتحون البیت العبیت وہ بیت عبیت کو یعنی کسرہ کے ایوان کو فتح کرے گی وائٹ ہاؤس گویا کہ اس زمانے میں وائٹ ہاؤس وہ تھا آج کل تو امریکہ میں اس وقت ایران پاور تھا نا اس کے پاس کسرہ کے ایوان کو فتح کرے گی میری امت کی ایک جماعت آل کسرہ کو اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اِنَّا بَيْنَا اِدَا اِسَّاعَ قَذَّابِينَا کہ قیامت سے پہلے پہلے کئی جھونٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے ایک حدیث میں ان کی تعداد سلاسین بتائی ہے کہ بڑے بڑے سلاسین ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہے متجاویز اگر سب کو شمار کیا جائے تو بڑے بڑے جن کا بڑا حلقہ ہوا وہ مراد ہیں فَحْذَرُوْهُمْ تو ان سے چوکر نہ رہنا اور یہ بھی آپ سے سنا تھا کہ ازا آتا الگ الگ وقت پہ سنی ہوئی حدیثیں ان کو بتا دی آمیر ابن سعید ابن ویعقاص کو خط کے ذریعے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو خیر دے تو اپنے آپ سے شروع کریں پھر اپنے گھر والوں سے خیر کو شروع کریں پہلے اپنے اوپر خرچ کریں پھر غرابہ مساکین کا حق ہے یہ بھی سنا کہ اَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ میں حوزِ کوسر پر تمہارا فرط رہوں گا فرط کہتے ہیں جو آدمی پھیلے جاتا ہے کوئیں حوز پر اور پانی وغیرہ کا نظم کر کے رکھتا ہے کہ جب ہمارے لوگ آئیں گے تم ان کو پلائیں گے تو گیا کہ آپ حوزِ کوسر پر امت کا انتظار کریں گے اور امت کے ساپی بنیں گے حضرتِ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرتِ ابھی میں اپنے اببہ کے پاس حاضر تھا انہی حضرتِ عمر ابن الخطاب کے پاس حینہ اسی بار جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ان پر حملہ ہوا ان کو زخمی کیا گیا تو میں حاضر ہوا فَأَسْنَوْ عَلَيْهِ لوگ اکھٹا ہوئے انہوں نے تعریف کی حضرتِ عمر کی کہا کہ جزاک اللہ خیراً اللہ آپ کو بہتر بدلاتا فرمائے خود تعریف کی تو حضرتِ عمر نے اسی حاضر میں فرمایا راغبن وراہیبن تم لوگ میری تعریف کر رہے ہو تو میں تو بین الخوف اور رجا ہوں لیکن میں تو خائف بھی ہوں اور امیدوار بھی ہوں رغبت اور رہبت دونوں کا جامعہ ابھی میرا حال ہے اور مجھے امید بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے گناہوں سے پقالو تو لوگوں نے عرض کیا استخلیف کہ کسی کو خلافت کے لئے نامزد کر دیجئے اپنے بات کون خلیفہ بنے گا تو فرمایا اَتَحَمَّلُ عَمْرَكُمْ حَيَّنْ وَمَيِّتًا کہ ٹھیکہ لے لیا ہے گا تمہارا زندگی میں بھی تمہارا ذمہ دار بنوں عمیتن اور مرتے وقت بھی تمہارا بوجھ لے کر کے جاؤں تاکہ کوئی بات ہوتا ہوں کہ عمر نے بنایا تھا اس کو خلیفہ تو ایسا میرے اوپر بوجھ نہ ڈالو کہ تمہارا معاملہ میں اٹھاؤں زندگی میں بھی عمیتن اور مرتے وقت بھی اٹھاتا ہوا جاؤں تاکہ جو بھی بات تو فر میرے اوپر آئے کہ عمر نے خلیفہ مقرر کیا تھا یہ اب تم جاننا ہم نہیں مقرر کریں اَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيَّنُ وَمَيِّتًا تمہارا معاملہ میں اٹھاؤں زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی لَوَدِتُّ أَنَّ حَوْزِي مِنْهَ الْكَفَافُ پھر فرمایا کہ میری تو یہ چاہت ہے کہ خلافت اور عمارت سے میرا حصہ با قدرِ کفاف ہو جائے یعنی بس میں برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں تو غنیمت مانوں گا ثواب نہ ملے لیکن عذاب نہ ہو کم سے کم کیونکہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے نا تو اس لیے مجھے تو ڈر ہے کہ کئی عذاب نہ ہو جائے تو اگر برابر میں چھوڑ دو کہ نہ تمہیں کچھ ملے گا خلافت میں اور نہ تمہارے اوپر عذاب ہوگا تو بھی میں جانوں گا کہ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا کیونکہ ذمہ داری کو ادا کرنا بہت بڑی بات ہے میری تو یہ خواہش ہے کہ کہ میرا حصہ خلافت میں سے الکفاف برابر سرابر کا ہو جائے نہ میرے خلاف جائے نہ میرے حق میں جائے تو بھی میں غنیمت جانوں تو ان استخلیف اگر میں خلافت کے لئے کسی کو مقرر کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ابابا کر کیونکہ مجھ سے بہتر ایک شخصیت ہے جس نے خلافت کے لئے نامزد کیا تھا یعنی ابوبکر نے حضرت عمر کا نام لیا تھا اور ان کو وہی مقرر کر کے گئے تھے تو کہا کہ خلافت کے لئے نامزد کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے دین میں اس کی بھی مثال ہے ہمارے صلف میں کہ ابوبکر صدیق اپنے بات خلیفہ بنا کر کے گئے تھے مجھے تو اس کی بھی گنجائش ہے وَإِلَّمْ أَسْتَخْلِفُ وَإِلَّمْ أَسْتَخْلِفُ اور اگر میں خلافت کے لئے مقرر نہ کرو اِنْ أَتْرُقْكُمْ اور تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دوں وَقَتْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرُمْ مِنِسَ تو اس کی بھی مثال موجود ہے جو سب سے بہتر ذات ہے اس نے چھوڑ دیا امت کو یعنی رسول اللہ حضور نے بالکل اگزیکلی نہیں کہا تھا کہ میرے بعد فلن خلیفہ ہو جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کے اشارے ضرور دیئے تھے لیکن ساپ ساپ نہیں کہے دیا تھا کہ انہی کو خلیفہ بنا لینا نماز میں امام بنا کر اور یہ کہہ کر کے اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے بعد ابوبکر کے پاس آ جانا تو اس طرح کے اشارے آپ نے دیئے تھے لیکن نام ضد نہیں کیا تھا بلکل اسی لئے پھر پھر صحابہ نے چنا ابوبکر صدیق کو اور کچھ لوگوں میں بعد میں اختلاف بھی رہا کہ علی کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اگر میں چھوڑ دوں تو اس ذات میں چھوڑا ہے جو مجھ سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَعَرَفْتُ عَنَّهُ حِنَ زَكَرَا میں جان لیا کہ جب حضور کا نام لیا ہے تو وہ ہی عصوہ اختیار کریں گے غیر و مستخلیفین یعنی آپ بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے آپ نے بہن بہن کا محملہ کیا کہ ایک کو نہیں بنایا مجلی سے سورہ بنا دی کچھ حد بندی بھی کر دی کہ تم لوگ تے کر لینا یہ چھے لوگ چھے لوگ جو اشارہ مبشرہ تھے ابوبکر عمر تو نکل گئے آٹھ بچے آٹھ میں پھر انہوں نے سعید ابن زید کو اپنے داماد کو اس لیے نہیں بنائے اپنے بہنوئی کو اس لیے نکال دیا مجلی سے سورہ سے کہ شبہ نہ ہو کہ اپنے بہنوئی کو بھی اس میں مقرر کر دیا تو اب ساتھ رہ گئے ابوبیدہ ابن الجرہ تاؤن میں انتقال پرما چکے تھے شہید ہو گئے تھے تو چھے ہی بچے تو اشارہ مبشرہ جو چھے باقی تھے کہ تم لوگ تے کر لینا تو انہوں نے حضرت عثمان کو تے کر لیا تو بین بین کا صلوق کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلا بھی واقعہ وہی ہے تھوڑی تفصیل سے ابن عمر کہتے ہیں دخل تو علا حفظہ تا میں حفظہ اپنی بہن کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بہن نے کہا عالینتا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ ابباجان غیر مستخلیقین شہید ہونے والے ہیں اور زخمی ہو گئے ہیں لگ رائے جان نہیں بچے گی لیکن وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے کسی کو میں نے کہا مانکان علی فعلہ کہ ایسا تو نہیں کریں گے وہ مقرر کریں گے ضرور میں نے یہ سوچا میں نے ان سے کہا کہا کہ انہوں فعلون نہیں وہ ایسا ہی کریں گے کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے فحلفتو تو حضرت عبن عمر کہتے ہیں میں نے قسم کھالی کہ میں بات کروں گا کہ بنا دو ابباجان سے اس سلسلے میں تھا سکت تو پھر میں نے دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوں سکت تو چپی سادلی بول نہیں سکا ابباجان کے سامنے ہمت ہی نہیں پڑھ رہی تھی جانے کی حتی غدو تو ایک دن گیا لمکلیم ہو زبان تو نہیں کھل پائی میری ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ اٹھا رکھا میں نے مطلب ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ بات کہنا لگ رہا تھا پہاڑ کو منتقل کرنا ہے اپنے ہاتھ میں پہاڑ اٹھا رکھا ہے آ گیا بے سئی حتی رجاتو کہنے ہی سکا ابباجان سے بہت حیبت تھی فدخل تو آلی ایک دن دوسرے دن گیا سآلنی انہوں نے خود لوگوں کی حالت کے بارے میں پوچھا میں نے پھر بتائی ان کے پوچھنے پر اب ہمت ہو گئی انہوں نے پہل کی جو تو تھوڑی ہمت کر کے کہہ دیا کہ ما قلتو لہو میں نے ابباجان سے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت ابباج سمیت الناس لوگوں کو ایک بار کہتے ہوئے سنا ہے میں نے یقولونا مقالتاً آلیتون اقولہ لکا میں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے سامنے ضرور عرض کرونا وہ بات زامو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہ کا غیر و مستخلی کہ آپ کیا یہ ارادہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں اپنے بات مقرر نہیں کریں گے میرا خیال یہ ہے ابباجان کہ بنانا چاہیے انہوں لوکان لکا رائی ابل یہ بتائیے اگر کوئی آپ کا چرواہہ ہو اونٹوں کا یا بکریوں کا آپ نے اس کو اپنے اونٹ اور بکریوں امانت کے طور پر چرانے کے لئے دیئے ہوں سمجھا اکا جنگل میں وہ اپنے ریوڑ کو چھوڑ دے اور آ جائے آپ کہیں گے کہ بھئی ان کو ریوڑ کو ایسی چھوڑ کر کے آ گئے ہو کسی کو نائب تو بنا کے آتے کم سے کم وہ دیکھتا رہتا ایسے مثال دے کر کہ یہ کہا اللہ پوچھے گا کہ امت کو کس کے حال پر چھوڑ کے آئے ہو تو کیا جواب دو گے یہ کہنا چاہ رہے تھے مطلب کہ اگر آپ کسی کو رائی بنائیں وہ جنگل میں ریوڑ چھوڑ کے ایسے ہی آ جائے تو آپ اس کے اوپر ناراض ہوں گے آپ کا بھی یہی حال سمجھئے فَرِعَيَتُ النَّا سے اشد دو لوگوں کی ریائیت اور لوگوں کی گائیڈنگ اور رہبری یہ تو اس سے زیادہ سخت بات ہے جیسے بکریوں کا چرانہ ہے فَوَافَقَهُ قَوْلِ ان کے دل میں لگ گئی میری بات فَوَزَارَصَهُ سر جھکایا تھوڑی دیر پھر اللہ نے ان کے دل میں القا کی بات سر اٹھایا اور کہا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يَحْفَظُ دِينَهُ اللہ تعالی خود اپنے دین کی حفاظت کرے گا اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرے گا وَإِنِّي لَإِلَّا أَسْتَخْلِفُ اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہیں بناوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بنایا ہے میرے پاس تو نمونہ موجود ہیں تمہاری مثالیں سب ختم ہو جائیں اس ایک نمونے کے سامنے اور اگر خلیفہ بنا دوں فَإِنَّا بَا بَكْرٍ قَدْ استخْلَفَا تو ابو بکر نے بنایا بھی ہے وہ بھی صحیح فَوَاللَّهِ مَا هُوَا جیسے ہی دو نمونے آپ نے بتائے میں نے جان لیا کہ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي عَدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ اَحَدًا کہ حضور کے نمونے کے سامنے کسی کو آپ برابر قرار نہیں دینیں وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِينَ اور آپ اسی نمونے کو بنا کر خلافت کسی کے لئے متین نہیں کریں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسلیل امارتا امارت کا سوال نہ کرنا کبھی امارت کا امیر بننے کا کوئی سا بھی امیر ہو اسی میں آ جائے گئے ہیں بہت اہم قیمتی بات ہے لاکھوں کی بات ہے امیر بننے کا سوال نہ کرو امین السب بننے کا بھی نہ کرو امین العم کا بھی نہ کرو اصلاح کا نازم بھی نہ بنو مدرسے کا نازم بھی نہیں نہ مدرسے کا نازم نہ محتمیم نہ نگران کوئی بھی ذمہ داری کا سوال نہ کرو مانگو نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے نہیں کچھ نہ مانگو لا تسلیل امارتہ کوئی بھی اہدہ کیا نہ کرو طلب نہ کرو یہی نصیحت لوگوں کو نہیں مانگو پورے لوگ حریص ہیں کچھ نہ کچھ مل جائے ہمیں مدرسہ کا احتمام مل جائے نظامت مل جائے امین علام بن جائے امین السب بن جائے اہدہ طلب نہ کرو امارت طلب نہ کرو اگر سوال کرنے کے بعد طلب کے بعد ملا اہدہ وہ کلتا علیہ تو میں اسی کے حوالے کر دیا جائے گا وہ ان اہتیتا غیر مسئلہ بغیر طلب کے ملا تو اہنت علیہ اللہ یہ آنت فرمائے گا مدد ہوگی اللہ کی طرف سے بغیر مدد کے بغیر طلب کے بنا دیا جائے لوگ خود آپ کو پسند کر کے بنا دیں آپ پہلے معذرت کرو بھئی اپنی ذمہ داری کا میں متحمل نہیں رہوں گا ذمہ داری دوسرے کو دے دو پھر بھی بنا دیں تو پھر اللہ مدد فرمائے گا حضرت ابو نوسیٰ اچھاری کہتے ہیں دخلتو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے خاندان کے دو لوگ حضور کے پاس گئے ہیں من بنی امی تو دو لوگوں نے ایک نے کہا یا رسول اللہ امیرنا کہیں مجھے آپ امیر بنا دیں علی بعض ما واللہ تو اللہ آپ کو اللہ نے جو ولایتیں دی ہیں کسی ولایت کا مجھے بھی امیر بنا دیں کوئی اہدہ دے دیں دوسرے نے کہا مثلہ ذالک مجھے بھی کوئی دے دیں اہدہ تو حضرت نے فرمایا اس عمل کا ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے جو طلب کرتا ہے جو حریص ہوتا ہے اس کو نہیں بناتے ہم حریص لوگوں کو نہیں بناتے جو مانگتا اس کو نہیں بناتے قائدہ یہ ہے مانگے اس کو تو نہ دو کبھی کیونکہ وہ اہل نہیں ہے وہ بس مانگ رہا ہے جوڑ توڑ کر رہا ہے قال ابو موسیٰ اقبلتو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گیا میرے ساتھ دو لوگ تھے اشعری قبیلے کے اہدو مان یمینی والآخرون یہ ساری دائیں بائیں دونوں نے اللہ کے رسول سے امارت مانگی سعال العمل حضور مسواک کر رہے تھے تو کہا ابو موسیٰ تم نہیں بول رہے ہو عبداللہ بن قیسون کا نام تھا میں نے کہا اللہ کی قصہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجائے مَا اطلعانی عَلَا مَا فِي أَنفُسِمَا آپ یہ میں سمجھیں میں ان کو سفارش کرنے کے لیے لائے ہوں مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ لوگ عمارت مانگیں گے ورنہ میں ان کے ساتھ آتا نہیں مَا اطلعانی مجھے متعلق نہیں کیا تھا کہ یہ طلب کریں گے ورنہ تو میں آتا نہیں آپ سمجھ رہوں گے سفارش لے کے آیا ہوں میں ان کے لیے وما شاڑ تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ عمل طلب کریں گے میں آپ کی مصواق کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ تحت شفاتی کہ ہونٹوں کے نیچے سے آپ کی مصواق رکھی ہوئی ہے اور ہونٹ سکڑ گیا ہے مصواق نیچے ہونے کی وجہ سے اسی حال میں آپ بول رہے ہیں لَن نَسْتَعْمِلَ عَلَا عَمَلِنَا مَنْزَارَ عَرَادَهُ جو چاہتا ہے اس کو ہم عامل نہیں بناتے ہیں ابو موسیٰ تم طالب نہیں ہو تمہیں کو ہم بنا دیتے ہیں جاؤ تم جاؤ ان لوگوں کو تو دونوں کو محروم کرتے ہیں تم کو ہم بناتے ہیں ایک جگہ کا امیر یمن چلے جاؤ تم کو یمر کا امیر بنایا فباسا ولل یمن یمن بھیج گیا ان کو ان دونوں کو تو محروم کر دیا ثم اتبعاہو معاذ ابن جبل پھر ابو موسیٰ کے بعد معاذ ابن جبل سے کہا تم بھی یمن بڑا علاقہ ہے تو تم بھی جاؤ ایک علاقے کے تم رہنا فلمہ قدم آلہ معاذ ابن جبل آئے حضرت ابو موسیٰ شریف کے پاس تو کہا انزل تشریف رکھو والقلہ ویسادہ تقیہ دے دیا دیکھا کہ ایک آدمی بڑا ہوا ہے تو معاذ ابن جبل نے کہا ماہ حضر یہ کیوں بڑا ہوا ہے تو کہ یہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر اپنا یہودی دین اختیار کر لیا تحویدہ دوبارہ یہودی بن گیا تو حضرت معاذ نے کہا لا اجلس میں نہیں بیٹھنے کا جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیے جائے مرتب کو قضاء اللہ ورسولی یہ فیصلہ ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابو موسیٰ نے کہا اجلس بیٹھ تو جائیے نعم ہم کریں یہ قتل اسی لئے تو مان رہا ہے تو کہا نہیں نہیں میں بیٹھوں گا نہیں پہلے یہ فیصلہ ہے حتی یختل قضاء اللہ ورسولی تین مرتبہ کہا پھر حضرت ابو موسیٰ نے حکم دیا قتلا تو اس آدمی کو قتل کیا گیا جب حضرت معاذ بیٹھے پھر تذاکرہ مہا دونوں میں مذاکرہ ہو گیا قیام اللہ علیہ کے بارے میں تحجب کیسے پڑھتے ہو کتنی بجے اٹھتے ہو کب سوتے ہو رات میں کتنی عبادت کرتے ہو فقالا احدہما تو ایک نے کہا حضرت معاذ ابن جبل نے ایک نے جو بھی کہا کہ میں تو اتنی رقعت پڑھتا ہوں ایسے ایسے پڑھتا ہوں حضرت معاذ نے کہا اما انا میں تو بھائی سوتا بھی ہوں اور تحجب بھی پڑھتا ہوں سو بھی جاتا ہوں تھوڑی بہت دیر وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَأَرْجُو فِي قَوْمَتِي اور سونے میں بھی سواب کی امید رکھتا ہوں جیسا کہ عبادت میں سواب کی امید رکھتا ہوں یہ ان کی فقاحت کی بات تھی کہ سوتا بھی ہوں لیکن اس میں بھی سواب کی امید رکھتا ہوں کہ راحت کی راحت اور اللہ کا حکم مان کر کہ اللہ نے اپنے نفس کا بھی حق بنایا ہے اس لیے اپنے آپ کو راحت پہنچانا بھی ضروری ہے اور اس میں بھی دین اور اللہ کی رضاق کا ارادہ کر لو تو وہ بھی دین ہو جائے گا چل سواب کی 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 رسول اللہ لا تستعمیونی ابھی دو منت بعد ہم بھی خود اٹھ رہے ہیں جب بھی کر لینا پہش وَإِنَا يوم القیامت خزی وَنَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَدَها بِحَقِها وَأَنتَ الَّذِي عَلِيمِ وَبِهِ فَبِهِ قال حَدَثَنَا لُحَيْرٌ وَحَدٌ وَإِسْحَاقُ بُنَا يُرْرَحِمَكِ لَوْمَا الْمُخْرِي قَالُ لُحَيْرٌ حَدَثَنَا عَبُ اللَّهِ بِنْ وَيَزِيدًا قَالَ حَدَثَنَا سَعِيدٌ وَابِ اَيُّبًا وَبَيْدِ اللَّهِ بِجَعْبًا وَبَرَسِيًا سَالِمِ نَبِي سَالِمِنِ الْجَيشَانِ تُحْبَبًا وَحِبُ تُحِبُّ لِنَخْسِ لَا تَعْبُرًا وَبِنَيْرٍ لَا تَعْمَّرَنَّا تَعْمَّرَنَّا وَبِهِ وَبِهِ قال حَدَثَنَا أَبُو بَحْرٍ مَبِ شَيْبَةَ وَزُحِيرٍ وَحَلْمٍ وَبُنُنُّ مَنْ وَلُمَيْرٍ بس حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے ایک دن طلب کر لیا مجھے امیر نہیں بنائی تو آپ نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ابو ذر انکا ضعی تم اس کے اعتبار سے ضعیف ہو امانت سمالنے میں انہا مانا یہ جو ہے کوئی اہدہ عزت اور شرف کی بات نہیں یہ امانت ہوتی ہے اگر امانت میں قیانت ہو گئی اہدہ صحیح طریقے سے نہیں سمالا تو رسوائی کا اور ندامت کا سبب ہوگا آخرت میں دنیا میں بھی جو حق کے ساتھ لے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے وہ تو بچے گا تو اس لئے تم نہ بگو اے ابو ذر اراکا ضعیفا اینی احب لکا ما احب لنفسی تمہارے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں لا تعمرن علثنین دو لوگوں کے بھی امیر نہ بننا تم اور وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمِينَ يَتِيم کے مال کے بھی والی نہ بننا چھوڑو کیا ضروری ہے دوسرا شب بنے گا کیوں اپنے ذمہ تم امانت لیتے ہو اِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ فرمایا کہ جو عادل لوگ ہوتے ہیں اگر جج بن جائیں فیصل بن جائیں امیر بن جائیں تو انصاف کریں تو ان کا مقام بڑا ہے عَلَا مَنَا بِرَا مِنْ نُور نور کے منبروں پر ہوں گے وہ یمین الرحمن رحمن کے یمین کی جانب اور حالاکہ اللہ کے دونوں جانب یمین ہے قِلْتَ يَدَ يَمِينُن اس کے دونوں ید یمین ہیں یہ کون مقصدین الَّذِينَ يَعْدِلُونَ جو عَدل کرتے ہیں فِي حُکْمِهِم اپنے ججمنٹ اور فیصلوں میں وَأَهْلِهِم اپنے اہل وعیال میں وَمَا بَلُو اور اپنی ولایت اور ذمہ داریوں اور عہدوں اور مسئولیات میں موسیقی 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 موسیقی